اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں برطن کس طرح سے دھوتی ہوں ابھی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ برطن دھونے کی مشین ہے اس کو ڈش واشر بھی کہتے ہیں انسٹاگرام پہ میں اکثر سٹوریز پوسٹ کرتی رہتی ہوں ڈش واشر کے حوالے سے تو کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں پلس جو بھی ٹپس ہیں آپ کے پاس وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ بواش کا سائرن پلس 50 dba انرجی سٹار ڈش واشر ہے تو اپر ریک میں ہمیشہ چھوٹے برطن پلاسٹک کی چیزیں لکڑی کی اور تمام جو سینسٹیف برطن ہیں جو ہائی ہیٹ کو ٹالرٹ نہیں کر سکتے وہ اس طرح سے ڈانورڈ فیسنگ آپ نے تمام لگا دینے انکلوڈنگ نانسٹک پینز بھی پلاسٹک کے کنٹینر، ان کے ڈھککن، فیڈر یہ سب بھی اپر ریک میں ہی لگائے جاتے ہیں لکڑی کی بھی آپ وہ چیزیں ڈش واشر میں لگائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سٹرونگ ہیں ان پر اچھی فینش ہوئی بھی ہے پھر بھی اگر آپ چاہیں تو مد ڈالیں کیونکہ لکڑی جو ہے وہ پھول سکتی ہے اور آپ کے جو بھی سپوز وغیرہ ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں لور ریک میں کٹلری کی باسکٹ میں پوری کٹلری جاتی ہے اور یہ سٹینلس سٹیل کی ہے پلاسٹک کے سپون وغیرہ میں یہاں پہ ایوائیڈ کرتی ہوں اس کے علاوہ پلیٹس، دیکچیاں اور کڑائیاں اور جتنے بھی ہیوی برتن ہے وہ سب لور ریک میں جاتے ہیں بلندر کا جو جگ ہے وہ پلاسٹک کا ہے لیکن ڈش واشر سیف ہے تو اس لئے میں نے اس کو لور ریک میں رکھا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈش واشر کے لیے میں کون سے دو پرادکٹس استعمال کرتی ہوں تو سب سے پہلے یہ ہے اوگزی کلین ٹرپل بوسٹر اور یہ تین طرح سے کام آتا ہے سب سے پہلے رنزیڈ دوسرا یہ کہ برتنوں پہ خاص کر سٹینلس سٹیل پہ سپوٹس آ جاتے ہیں اکثر ڈش واشر میں وہ نہیں آنے دیتا اور تھرڈ یہ کہ یہ ڈش واشر کو بھی صاف کر دیتا ہے پرتن دھونے کے لیے میں فنش کی یہ پاور بول ٹیبلٹ استعمال کرتی ہوں لیمن میں اس سے پہلے بلو یوز کی اور ایک اور بھی فنش کی میں نے ٹیبلٹس یوز کی ڈش واشر کے لیے لیکن وہ اچھی نہیں تھی بس ٹھیک تھی کیونکہ اس سے جب پرتن دھولتے تھے تو کچھ فوڈ پارٹیکلز پھر بھی رہ جاتے تھے تو سو فار دس ون اس دی بیسٹ اب یہ دیکھیں ڈش واشر کو کلین کرنے کے لیے یہ بیس میں دو پمپ میں نے آگزی کلین کے ڈال دی ہیں اب میں آپ کو جو تینوں ٹائپ کی ٹیبلٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں تو لیفٹ پر جو آپ کو سلور کلر کی ایک نظر آرہی ہے ٹیبلٹ ریپر میں یہ وہی ہے جو کچھ خاص نہیں ہے اب میں یہ پرچیز نہیں کرتی بلو اور یلو دونوں ہی بیسٹ ہیں بس ان میں سینٹ کا ڈیفرنس ہے اور بہت بہترین برتن دھول جاتے ہیں جو کہ بھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے پریس کرتے ہیں آہن کا بٹن اس کے بعد سیلیکٹ کرتے ہیں سائیکل بہت سارے آپشن ہیں ہیوی واش آٹو واش میں سیلیکٹ کرتی ہوں ہاف لوڈ یہ جتنے برتن ہے اس کے لیے ہاف لوڈ اچھا رہتا ہے اگر بہت برتن بھرے ہوئے ہوں تو پھر میں ہیوی واش سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور پھر آخر میں سٹارٹ کا بٹن دبا دیں دور کلوز کر دیں تو برتن دھول جاتے ہیں اس میں برتنوں کو سینٹائز بھی کر سکتے ہیں میں اکثر ڈیلے سٹارٹ کا جو آپشن ہے وہ بھی use کر لیتی ہوں تاکہ جب گھر پہ نہیں بھی ہوں تو تین چھے یا نو گھنٹے کے بعد ڈش واشر خود ہی آن ہو جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں برتن دھول چکے ہیں جب برتن دھول جاتے ہیں تو بیپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ آتی ہے تین سے چار بار تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ برتن دھول گئے ہیں اب یہاں پر آپ یہ شیشے کا گلاس دیکھیں اس میں کتنی شائن ہے اور برتن دھولنے کے ساتھ ساتھ برتن ڈرائے بھی ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چائے کے جو مگز ہوتے ہیں ان میں نیچے چائے کے سٹینز رہ جاتے ہیں تو وہ بھی یہ آپ دیکھیں کہ بلکل کلین ہے مگز اس کے علاوہ سٹینلیس اسٹیل پر بھی کوئی سپارٹ نہیں کڑھائیاں بھی بلکل ساف ہیں ڈش واشر کو میں رات میں آن کرتی ہوں اور صبح اٹھو تو یہ برتن دھولے ہوئے ہوتے ہیں خوشک ہوتے ہیں اور کچن میں آ کر پہلا کام میں یہی کرتی ہوں کہ ڈش واشر کو پھر میں پورا خالی کر دیتی ہوں برتنوں کھون کی جگہ پر رکھ دیتی ہوں اور پھر پورا دن جتنی بھی درٹی ڈشز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ ڈش واشر میں میں لگاتی رہتی ہوں ڈش واشر خریدنے سے پہلے اس کے ڈیسیبلز ضرور دیکھ لیں کم سے کم 45 پلس ہونے چاہیے تاکہ ڈش واشر کوئیٹ ہو پلس اینرڈی سٹار بھی ہونا چاہیے تاکہ بجلی کے بل پر اس کا فرق نہ پڑے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور تھوڑی بھی ہیلپ فول اور انفرمیٹیو لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں مجھے تو امیاد رکھیں اللہ حافظ